بسم اللہ الرحمن الرحیم ایپ ترٹی فائیو لڑا کا تیارے نہ دینے کا امریکی فیصلہ اتحادی کی روح کے خلاف ہے ترکی نے بڑا مطالبہ کر دیا امریکہ کا سی پیک میں سرمایہ کاری کا امکان وزیراعظم عمران خان کے دورے سے قبل بڑی خبر سنا دی گئی مولانا فضل الرحمن اور شہباز شریف آج اہم ملاقات کریں گے ریکرڈک کیس میں چھ ارب ڈالر جرمانے کا معاملہ اب پرشان ہونے کی ضرورت نہیں چین پاکستان کی مدد کے لیے میدان میں آ گیا سعودی عرب سے بڑی خبر شاہ سلمان نے سعودی عرب میں امریکی فوجیوں کی تائناتی کی منظوری دے دی پاکستان کا کلبوشن جادو کو کونسلر رسائی دینے کا فیصلہ آب نائے ہرمز میں امریکہ نے برطانوی آئل ٹینکر پر قبضہ کر لیا حالات کشیدہ اسلام علیکم ناظرین آپ کے اپنے چینل علیف نیوز میں خوش آمدیت اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے علیف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف خبر کے پہلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران نے برطانوی آئل ٹینکر قبضے میں لے لیا ہے ٹینکر کے ایرانی پانیوں میں مڑتے ہی برطانیہ نے تفصیلات لینا شروع کر دی مشرق وستہ میں کشیدگی بڑھنے کا امکان پیدا ہو گیا نیوز ریپورٹ کے مطابق غیر ملکی خبرسان ایجنسی کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے ایک برطانوی آئل ٹینکر کو قبضے میں لے لیا گیا ہے جس سے مشرق وستہ میں کشیدگی بڑھنے کا امکان پیدا ہو گیا برطانیہ نے آئل ٹینکر کے ایرانی پانیوں میں مڑتے ہی تفصیلات لینا شروع کر دی ہیں واضح رہے کہ اس سے قبل امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکی بحری جنگی جہاز نے ایک ایرانی ڈرون مار گرایا ہے غیر ملکی خبرسان دارے کے مطابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے جمعیرات کو کہا تھا کہ امریکی بحری جنگی جہاز نے آبنائے ہارمز میں ایک ایرانی ڈرون کو مار گرایا ہے خبر کی اگلیسے میں بات کرتے ہیں ستائیس فروی کو بھارت کی فضائی حدود کی بندش کے باعث یہ تذکرہ تو کیا جا رہا تھا کہ بھارت کو کتنے سو کروڑ روپے کا نقصان ہو چکا ہے لیکن اب یہ بات پہلی بار سامنے آئی ہے کہ فضائی حدود کی بندش کے باعث پاکستان کو بھی اربو روپے کا نقصان اٹھانا پڑا فضائی حدود کی بندش کے باعث دونوں ملکوں کو ہونے والے نقصان کے بارے میں وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان نے گفتگو کی ہے کہ سیول ایویشن ہیڈ کوارٹر میں پریس کانسنس کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ فروری میں بھارت کی طرف سے آنے والی اے اے ٹریفک کو بند کیا گیا تھا تو اس کے باعث سیول ایویشن اتھارٹی کو ساڑھے آٹھ اربو روپے کا نقصان اٹھانا پڑا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترکی حکام نے کہا ہے کہ مریقی جنگی تیارے ایف ترٹی فائیو منصوبے سے ترکی کو نکالنے کا مریقہ کا فیصلہ اتحاد کی روح کے خلاف ہے غیر ملکی خبر ساتھ دارے کے مطابق ترک وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ سے یہ فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں امریکہ نے کسی قانونی جواز پیش کیے بغیر یہ فیصلہ کیا ہے اس موقع پر امریکہ سے کہا گیا ہے کہ یہ اقدام دونوں ملکوں کے دفاعی روابط کو ناقابل اطلافی نقصان پہنچائے گا اور اس غلط فہمی کو درست کیا جائے امریکہ نے گزشتہ روز اعلان کیا تھا کیونکہ ترکی ایف ترٹی فائف جنگی تیاروں کے منصوبے کا اب مزید حصہ نہیں ہے خبر کے گزشتے میں بات کرتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود گریشی نے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر دونالڈ ٹرم خود وزیر آزم عمران خان کا اشتقبال کریں گے ان کے عزاز میں زہرانہ بھی دیا جائے گا امریکی صدر اور وزیر آزم کے درمیان دو نشستے ہوں گی دورہ امریکہ کے دوران اسکری قیادت بھی وزیر آزم عمران خان کے ہمراہ ہوگی امریکہ کے سی پیک میں سرمایہ کاری پر کوئی تحفظات نہیں امریکہ بھی پاک چین اقتصادی رہداری میں سرمایہ کاری کر سکتا ہے افغانستان میں امن کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوگا خبر کی اگلے سے میں بات کرتے ہیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان آج شام سات بجے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے آہم ملاقات کریں گے ذرائع کے مطابق ملاقات میں پچیس جولائی کو یومیسیہ منانے کی حکمت عملی پر مشاورت ہوگی جبکہ شہباز شریف مولانا فضل الرحمان کو میاں نواز شریف کا پیغام پہنچائیں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ملاقات شہباز شریف کی مارڈل ٹاؤن کی رہائش گاہ میں ہوگی دونوں رہنمائے چینرمنٹ سینرڈ کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ آئندہ کا سیاسی لاحے عمل بھی تینک کریں گے خبر کے اگلے سے میں بات کرتے ہیں ریکورڈک کیس میں چھے ارب ڈالر جرمانے کا معاملہ چین پاکستان کی مدد کے لیے میدان میں آ گیا چین ریکورڈک منصوبے کا کنٹرول خود سنبھال کر چیلی اور کینڈا کی مائنی کمپنیوں کو جرمانے کی رقم ادا کر سکتا ہے تفصیلات کے مطابق ریکورڈک کیس میں پاکستان پر چھے ارب ڈالر کا بھاری جرمانہ آئیت کیا گیا ہے تاہم پاکستان کو جرمانے سے بچنے کے لیے ایک طریقہ کار بھی بتا دیا گیا ہے جو مہرین کی جانب سے حکومت کو مشفرہ دیا گیا ہے کہ چین ریکورڈک منصوبے کا کنٹرول حاصل کرنے کا خواہ ہے پاکستان اگر چھے ارب ڈالر کے جرمانے سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چین سے رابطہ کرے اور اسے قائل کرے کہ وہ ریکورڈک منصوبے کا کنٹرول حاصل کر لے خبر کے اگلے سے میں بات کرتے ہیں امریکی فوجیوں کی تائناتی کا مقصد خطے میں امن کے لیے مشترکہ کوشوں کو بڑھانا ہے سعودی فرما رواج شاہ سلمان نے خطے کی سیکیورٹی بڑھانے کے لیے ملک میں امریکی فوجیوں کی تائناتی کی منظوری دے دی ہے سعودی وزارت خارجہ کے مطابع سعودی عرب اور امریکہ خطے کے لاحق خطرات کے پیش نظر اپنے طویل مدتی تعلقات کو مزید مستحکم کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی وزارت دفاع ایک اہلکار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ امریکی فوجیوں کی تائناتی کے فیصلے کا مقصد خطے میں امن قائم رکھنے سیکیورٹی اور استحکام کے لیے جانے والی مشترکہ کوشوں کو بڑھانا ہے امریکی محکمہ دفاع نے اپنے ایک بیان میں اس اقدام کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے وہ ابرتے ہوئے خطرات کو روکنے کے لیے سعودی عرب میں فوجی دستے تائنات کرے گا خبر کی اگلیسے میں بات کرتے ہیں پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق مبینہ انڈین جاسوس کلبوشن جادب کو کونسلر رسائی دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے اور کلبوشن جادب کو کونسلر رسائی پاکستانی قانون کے تحت دی جائے گی جس کے لیے طریقہ کار تیع کیا جا رہا ہے دفتر خارجہ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ عالمی عدالت کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے بھارتی جاسوس کمانڈر کلبوشن جادب کو ویانہ کنویشن کے کونسلر ریلیشن سے متعلق آرٹیکل 36 پیراگراف 1 بی کے تحت حاصل حقوق سے بھی اگاہ کر دیا گیا ہے خبر کے اگلے اور آہم حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی پاسداران انقلاب نے جمعہ کو آب نائے ہرمز میں برطانوی آئل ٹینکر پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کر دیا نیوز ریپورٹ کے مطابق ایران کے سرکاری ٹی وی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پاسداران انقلاب نے برطانوی آئل ٹینکر کو جہاز رانی کے بین القوامی قوانین کی پابندی نہ کرنے پر قبضے میں لیا ہے برطانوی وزارت دفاع کے ترجمان کے مطابق فوری طور پر اس واقعہ سے متعلق تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے خلیج میں آئل ٹینکر پر قبضے کی اطلاعات پر صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے ریپورٹ ملی تھی کہ آئل ٹینکر نے جس پر برطانیہ کا پرچم تھا ایرانی زمندر کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے ادھر امریکی قومی سلامتی کونسل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آبنا ہارمز میں ایرانی پاسدانہ نے انکلاب کی طرف سے برطانوی آئل ٹینکر پر قبضے کی اطلاعات ملی ہے امریکہ ایران کی ایارانہ سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرے گا جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی زندہ بات